برین شرٹس ہوم گراؤنڈ پر کیوز کے ہاتھوں سیریز کی شکست سے بچ گئی پاک نیوزیلینڈ ٹی ٹوانٹی سیریز دو دو کے ساتھ برابر آخری ٹی ٹوانٹی میچ میں قومی ٹیم نے نیوزیلینڈ کو نو رنز سے شکست دے دی پاکستان نے پہلے کھیلتی ہوئے مقررہ آورز میں پانچ وکٹو کے نقصان پر ایک سو اٹھتہ رنز بنائے کپتان بابر آزم انتر اور فخر زمان تینتالیس رنز بنا کر نمائے رہے حدف کے تاکو میں پوری کیوی ٹیم آخری آور میں ایک سو انتر رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی شاہن شاہفریدی نے چار کھلانیوں کو پاویلینڈ کی راہ دکھائی وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی مشیر شاہی دربار محمد بن مزیاد کی سربراہی میں وفد کی ملاقات ملاقات میں سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے دوران سرمایہ کاری پر ہوئی پیش رکھت کا جائزہ لیا کیا سعودی وفد نے حکومت اور کمپنیوں کی طرف سے پاکستان نے سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا محمد بن مزیاد کا کہنا تھا کہ جنگی بنیادوں پر پاکستان میں سرمایہ کاری پر کام شروع کر دیا سعودی سرمایہ کاروں کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا وزیراعظم نے کہا پاک سعودی معاشی تعلقات نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں شہباز شریف سعودی ولی احد سمیت اہم قیادت سے بھی ملاقاتی کریں گے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے بانی چیئرمن پی ٹی آئینی مزاکرات کی اجازت دے دی ہے ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اسٹریبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مزاکرات کے لیے تیار بانی پی ٹی آئین کا کہنا ہے مزاکرات آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے مزاکرات سے پہلے ٹی او آرز تیہ کیے جائیں گے شبلی فراز نے بھی مزاکرات کے حوالے سے تصدیق کر دی سینیٹر شبلی فراز صحافیوں سے گفتگو میں بولے تحریک انصاف اور اسٹریبلشمنٹ دونوں حقیقت ہیں پیرامیٹرز تیہ ہونے چاہیے کہ کس طریقے اور کس محور میں مزاکرات ہوں گے سیاسی عدم استحقام نے ملک کو گرفت میں لیا ہوا ہے بانی چیئرمان پی ٹی آئین نے بھی کبھی نہیں کہا کہ چیف جسٹس حصیفہ نے بانی چیئرمان کی پیغامات غلط انداز میں پہنچ جائے گئے وقت آنے پر بانی کا پیغام غلط انداز میں پہنچ جانے والوں کو سامنے بٹھائیں گے خیبر پختونخواہ کے علاقے ٹانگ سے سیشن جج اغواد جج شاکرولہ مروت کو ٹانگ میں ڈیرہ روڈ سے مسلح افراد نے ہوا کیا سیشن جج جنوبی وزیرستان کی ٹانگ میں قائم عدالت میں تایونات تھے مسلح افراد جج کے ڈرائیور اور گاڑی کو سڑک پر چھوڑ گئے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا نوٹس آئی جی کو جج کی پوری بازیابی کے ہدایت کر دی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا نوٹس چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخواہ عدالت طلب مقاملی چیف جسٹس کو واقعی کے متعلق پیش رب سے آگاہ دیا